موسیقی اسلام علیکم ڈین این نیوز کے ساتھ میں منادرہ امیر اب روک کرتے ہیں قبروں کی طرف نوجوان نسل کو غیر قانونی طریقے سے یورپ بجوانے کا جانسہ دے کر لاکھوں روپے بڑھونے والا ایجنوں کا گروہ سرگرم ہو گیا بروقت ادائیگی نہ کرنے والے نوجوان کو راستے میں قتل کر دیا گیا ڈیٹ بوڈی واپس پاکستان لانے کے لیے حکومت مدد کرے اہل خانہ کی اپیل تفصیلات کے مطابق ناروال کے نواہی گاؤں سادو کے میں ایک ماہ قبر ایجن نے بیرون ملک یورپ بجوانے کا جانسہ دے کر تین لڑکوں کو اپنے جال میں پھسا لیا محمد اتشام کے اہل خانہ کے مطابق ایجن نے تینوں لڑکوں کو ایران کے راستے یورپ بجوانے کی ڈیل کر رکھی تھی تاہم ایران جا کر مجھے نام علوم نمبر سے کار مسئول ہوئی کہ آپ کا بیٹا محمد اتشام یورپ جانے کے لیے ہمارے ساتھ ہے اس کے آر لاکر پہ ہمیں بجوا دیں اتشام کے باپ محمد افصل کا کہنا ہے کہ انہوں نے بروقت رکم کا ادائیگی سے انکار کر دیا اور اگلے ہی روز اس کے بیٹے اتشام کو قدل کر کے اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جوان سارا بیٹے کی ہلاکت پر ہر آنکھ عشق بار اور فیضہ سوگ بار ہے اہلے خانہ نے حفظیر اعظم میاں محمد شباشریف سے نوٹس لے کر قتل میں ملوث اناثر کو بے نقاب کرنے اور اتشام کی ڈیڈ بوڈی کو باہفاظت پاکستان بھیجوانے کا مطالبہ کیا ہے رپورٹ آج نوید احمد دین نیوز ناروال